بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلیہی والصلاة على اہلیہاں ما بعد بخشش کیسے کرے اس کا ایک آڈیو جب لوگوں کے سامنے آیا تو لوگوں کی درخواست موصول ہوئی کہ وسیعت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سامنے آ جائے تو میں آپ کے سامنے مختصراً وسیعت کے جو اصول ہیں وہ رکھتا ہو سارے مسائل تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ہو دیکھئے سب سے پہلے ایک بات یہ سمجھئے کہ جو انسان ہے اس کے لیے بہتر یہ کہ اپنی زندگی میں خیرات کرے لوگوں میں تقسیم کرے لیکن زندگی میں انسان جو خیرات کرتا ہے جو باتتا ہے لوگوں میں اس کے لیے بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر آپ کے بعد جو آپ کے ورسہ ہے وہ خوشحال ہے بڑے مالدار ہے تب بھی اپنی زندگی میں اتنا مت بات دیجئے کہ وہ محروم ہو جائے یعنی محروم کرنے کی نیت سے انسان یہ چاہ رہا ہے کہ چلو بات دیتے زندگی میں تاکہ یہ لوگ محروم رہے تو اس طرح کرنے کی شریعت اس کو پسند نہیں کر دی اور اگر جو وارسین ہیں وہ غریب ہے تب تو شریعت یہ کہے گی کہ بہتر یہ ہیں کہ ان کو بالکل مالدار چھوڑا جائے ان کو اتنا مال چھوڑا جائے کہ یہ لوگ آسودہ ہو جائے اس لیے وسیعت اگر کرنی ہے تو کتنی کی جائے گی وہ شریعت آگے سمجھائیں گے میں پہلے آپ کو حدیث سنا دیتا ہو حضرت سعاد ابن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ تیرمیدی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ فتح مکہ کے سال میں بہت بیمار ہوا ایسا بیمار ہوا کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب میں نہیں رہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کیلئے تشریف لائے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سی عرض کیا کہ حضور میرے پاس بہت مال ہے اور والی سین میں ایک بیٹی ہے اور وہ بھی خوشحال ہے تو میں چاہتا ہوں سارا مال اللہ کی راہ میں وسیعت کر دو یعنی میں وسیعت کر کے جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد میرا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت ساندھ بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور دو تہائی مال کی وسیعت کرو آپ کی اجازت ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت ساندھ بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور آدھے مال کی وسیعت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پھر حضرت ساندھ بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور ایک تہائی مال کی ون تھڑ کی وسیعت کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن آگے جو جملہ ارشاد فرمایا فرمایا تہائی کی وسیعت بھی بہت ہے یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ وارسین اگر خوشحال نہیں ہے غربہ ہے فقیر ہے محتاج ہے ان کو ضرورت زیادہ ہے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چھوڑا جائے وسیعت سے بہتر یہ ہے آج عام طور پر لوگ جو ہیں اپنے وارسین کو مالدار چھوڑنا پسند نہیں کر رہے ہیں وسیعت کرنا پسند کر رہے ہیں میں ون تھڑ کی وسیعت کر کے چلا جاؤں گا دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ون تھڑ کی وسیعت بھی بہت ہے بہت ہے اس لیے سبق یہ ملہ ہمیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر خیرات کرتا ہے تب بھی اتنی خیرات نہ کر دیں کہ دوسرے محروم ہو جائے اور اگر وہ وسیعت کرتا ہے تو وسیعت زیادہ سے زیادہ وہ تیہائی مالکی کر سکتا ہے تیہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتا ہے اور تیہائی بھی میں نے کہا کہ شریعت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہے یعنی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ وارسین کے لیے چھوڑا جائے بہت زیادہ وسیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے ون تھڑ سے زیادہ کی وسیعت کر دی تو کیا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو بالغ ورسہ اگر نابالغ ہے تب تو وہ اجازت دے تب بھی نہیں چلے گا یعنی نابالغ لڑکا ہے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میرے باپ نے ایک تیہائی سے زیادہ کی وسیعت کہ میں اس پر راضی ہو تو اس کی رضا مندی کا بھی اعتبار نہیں ہے اگر بالغ ورسہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں سب نے دے دیا کہ بھئی لگو یہ تمہارا اتنا اتنا حصہ آرہا ہے پھر وہ اپنی رضا مندی سے یہ کہے کہ ہمارے باپ نے یا ہمارے فلہ رشتہ دار نے جو ایک تیہائی سے زیادہ کی وسیعت کیے اس پر ہم راضی ہیں تب جا کر ایک تیہائی سے زیادہ کی اگر وسیعت کی ہوگی تو یہ وسیعت معتبر ہوگی باقی اگر بالغ ورسہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہم راضی نہیں ہیں تو ان کی رضا مندی جو ہے وہ ان کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ون تھڑ سے زیادہ کی وسیعت معتبر نہیں ہوگی ایک مسئلہ اور سمجھئے کہ یہ وسیعت کس کے لیے کر سکتا ہے یہ جو ون تھڑ کی اجازت بھی ہے تو وہ کس کے لیے ہے تو صرف ان کے لیے ہیں جو وارس نہیں بنیں گے جو وارس بننے والے ہیں ان کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے ہیں مثال سے سمجھئے کہ باپ مر رہا ہے باپ وسیعت کر رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے تو بیٹا تو وارس بننے والا ہے تو بیٹے کے لیے آپ وسیعت نہیں کر سکتے ہیں جو بھی وارس بننے والا ہوگا اس کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے دلیل حدیث پاک ہے لا وسیعت الی وارس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وارس بننے والا اس کے لیے وسیعت نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وارس بننے والے کو تو ملنے ہی والا ہے جو مال چھوڑے گا اس میں سے ملنے والا ہے تو پھر اس کے لیے وسیعت کرنے کا کیا مطلب نہیں اس کے لیے آپ وسیعت کر کے دوسروں کو آپ محروم کر رہے ہیں دوسروں کو کم دے رہے ہیں اس لیے شریعت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو وارث ہوگا اس کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے ہیں تو خلاصا پوری وسیعت کی بحث کا یہ نکلا کہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم وسیعت ہی نہ کرے لیکن اگر وسیعت کرنے کا بہت شوق ہے تو زیادہ سے زیادہ تیہائی مال کی وسیعت کر سکتے ہیں تیہائی سے زیادہ کی وسیعت نہیں کر سکتے ہیں اور پھر تیسرے نمبر پر یہ بتایا کس کے لیے وسیعت کر سکتے ہیں جو وارث نہیں بننے والا ہے جو وارث بننے والا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے